بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قارون کے خزانے کی آج تک تلاش جاری ہے اس لیے محاورہ بنا آج تک ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ اور یورپ کی مغربی قوت آج تک مصر کو کھوڑ لانا کہ قارون کا خزانہ ملے کہ جہاں پر قارون کو غرق کیا گیا تھا اور اس کا خزانہ اتنا بڑا کہ قرآن کریم نے کہا کہ چالیس چالیس پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی ہیں اتنی خزانوں کی چابیاں ایک رویت میں آتا ہے کہ پہلے لوہے کی چابیاں اس نے بنائی تھی لوہے کی چابیاں اٹھا کے لے چلتے تھے اور پھر وہ بہت زیادہ بوجھ ہو گیا اور لکھا کہ ساڑھ خچر ساڑھ خچر ہوتے تھے جن کے اوپر وہ چابیاں رکھی جاتی تھی اب آج کا زمانہ تو ہے نہیں آج تو فنگر پرنٹ چلتا ہے یوں کیا دروازہ کھل گیا ہاتھ لگا ہے بھئی وہ زمانہ دوسرا تھا تب ہی تو پھر قوموں نے آہستہ 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 دو دولت کو ایک کریڈر کارڈ میں بند کر دیا یار سونا چاندی کاؤں اٹھائیں گے کریڈر کارڈ جیب میں ڈالو بس نکالو دے دو بھئی یا نوٹ بنا لیا کاغذ کا حلکہ پھل کا چورو کا مزگم اس سے تو حلکہ ہے پھر کہتے ہیں کہ قارون نے لکڑی کی چابیاں بنائیں لکڑی کی چابیاں بنائیں تاکہ وزن حلکہ ہو پتہ جل لکڑی کی چابیوں کا وزن بھی اتنا ہی تھا کوئی زیادہ کبھی بیشی نہیں ہوئی پھر لکھا کہ اس نے پھر چمڑے کی چابیاں گائے کی گائے کی کھال کی چمڑے کی چابیاں بنائیں تاکہ وزن حلکہ ہو جائے تو کہنے کا مقصد اتنا بڑے خزانے اس کے خود قرآن نے کہا چالیس پہلوانوں کی جماعت خزانے اٹھاتی ہے اتنا مال لیکن اس مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا تکبر کا شکار ہو گیا بجائے اس کے کہ مال کے ذریعے سے مال کے پیدا کرنے والے کو پا لیتا لیکن اس مال نے اس کو متقبر کر دیا متقبر کر دیا اور لکھا کہ سب سے پہلے بغاوت اس سے کس وقت کی اس وقت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ جو چادریں اپنے اوپر اڑتے ہیں ان چادروں کے چاروں طرف آسمانی رنگ کے نیلے دھاگے ایک بانے ہیں آسمانی رنگ کے نیلے دھاگے آپ نے اگر یہودیوں کو دیکھاؤ گا ان کی چادروں میں دھاگے لٹکے ہوتے ہیں یہ دھاگے اصل میں وہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا فرمایا آسمانی کے نیلے دھاگے یہ چاروں طرف لٹکائیں اس چادروں کے اس لیے کہ آسمانی رنگ اس لیے کہ جب ان چادر دھاگوں کو دیکھیں گے تو ان کو آسمان یاد آ جائے گا کہ آسمان جیسا رنگ اور جب آسمان یاد آئے گا تو میں ان کو یاد آوں گا اور میں جب یاد آوں گا تو پتہ چلے گا میری طرف سے آسمان سے احقاب ہوترتے ہیں جو موسیٰ تمہیں پیش کرتے ہیں لہٰذا جب مجھے یاد کریں گے تو تیرے بتائے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آثار ہو جائے گا یہ بات کہی حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب زجلال آپ نیلی چادری پہننے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ آسمانی رنگ کی چادری ہی ہوڑ لیں اس لیے کہ چادروں کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا آسمان کا رنگ تو بجائے دھاگے باندھنے اس لیے کہ یہ معمولی دھاگے باندھنے سے تو بنی اسرائیل اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیا معمولی سی بات ہے ان کو حقیر لگے گی یہ بات ہاں آپ نیلی چادریں اڑنے کو حکم دے دے تو وہ ان کو ذرا اچھا لگے گا چلو چادر نیلی اڑنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے موسیٰ دیکھو میرا حکم اول تو کوئی چھوٹا حکم نہیں میرا حکم کوئی حقیر نہیں ہوتا میرا حقیر حکم بھی کبیر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے میں نے جب دھاگوں کا حکم دیا ہے بہلے دھاگا معمولی چیز ہے لیکن چونکہ میرا حکم ہے لہذا یہ بڑا حکم ہے اور جو میرے چھوٹے حکم پہ عمل نہیں کرے گا تو یاد رکھ وہ کل کو میرے بڑے حکم پہ بھی عمل نہیں کر سکتا ظاہر جو میرے اس دھاگے باندھنے کے حکم کو نہیں مانتا تو بڑے حکم کو کیا مانے گا لہذا ان کو کوئی دھاگے باندھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا سب کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حکم ہے کہ اپنی جو چادریں تم وڑتے ہو چادروں کے چاروں طرف آسمانی رنگ کے دھاگے باندھو دھاگے لٹکاؤ تاکہ ان دھاگوں کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے کہ آسمان کا رنگ یاد آئے اور تمہیں یاد آئے کہ آسمان سے آقامِ الہی اتر رہے ہیں لہذا ان آقام میں الہی پر ہمیں عمل کرنا ہے تو اس طرح تم خدا کی یاد میں رہو گے یہ کہا تو بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو بنی اسرائیل نے اسے عمل کو شروع کر دیا تو قارون بیٹھا تھا محفل میں قارون نے کہا کہ یہ کیا حکم ہے یہ تو بڑی حقیر سی بات ہے یہ تو غلاموں کو مالک لوگ باندھتے ہوتے ہیں غلام کو باندھتے ہیں اس طرح کے دھاگے تاکہ مالک غلام کا امتیاز کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے یہ میرا غلام نہیں ہے یہ میرا غلام ہے تو یہ غلاموں والا حکم ہمیں دیتے ہو ہم تو مالدار صاحبی حیثیت لوگ ہیں ہم معززین شہر ہیں تکبر کیا تو یہ پہلی بغاوت تھی جو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی کی اس کے بعد اس نے کچھ اپنے سردار بنا رکھے تھے اپنی ایک شورہ بنا رکھی تھی ان سے مشاہ کرنے بیٹھ گیا کہ یاد دیکھو موسیٰ علیہ السلام روز برور نیدے حکم لا رہا ہے آپ دیکھو غلاموں کی دریا میں دھاگے بندوارا ہے اور اس نے ایک سونے کا سونے کے دروازے والا گھر بنوایا اور گھر کے اندر سونی کی پترییں لگائیں اور وہاں بیٹھ کے وہ ان سرداروں کے ساتھ گپشپ کرتا استعداد مذاق اڑاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے آکام پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ادھر جب دریائے نیل سے پار ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی کے شکرانے کے طور پر حکم ہوا کہ قربانیاں کرو قربانیاں جانور قربانیاں کرو کیونکہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کی ذمہ داری ہے حارون علیہ السلام کے لگائی گئی حارون علیہ السلام کے پاس لوگ لے کے آتے اور ان کے سامنے وہ زیوہ کیا جاتا اور وہ ایک پہاڑی پر رکھ دیتے آسمان سے آگ آتی اور جانور گجلا دیتی اب ظاہر ہے کہ یہ بھی عزت اور عزاز کی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی عزاز نبوت کا ملا ادھر حارون علیہ السلام کو قربانیاں پیش کرنے کا عزاز مل رہا ہے اور وہ جب بنی اسرائیل کے عزاز کی کتابن کے قربانیاں اللہ کو پیش کر رہے ہیں تو یہاں قارون کو جلن و حسد ہو گیا قارون کو جلن و حسد ہوئی کہ یار موسیٰ علیہ السلام ان کو نبوت اور حارون علیہ السلام کو قربانیوں کے ڈیوٹی میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں جبکہ میں تو سب سے مال دار ہوں اور یاد رکھیں قارون حضر موسیٰ علیہ السلام کا چچہ ذات بھائی ہے ان کا رشتہ دار ہے ان کا چچہ ذات بھائی ہے اب جارے چچہ ذات بھائی یہ آپس میں رشتی ایسے ہیں آپس میں مقاربت ہوتی ہے آجی وہ آگے بات رہا ہے میں پیشے کیوں رہ گیا تو کہنے گئے بھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ آپ نے اپنے لئے نبوت کا منصب رکھ لیا وہ آپ کو مل گئی لیکن حارون علیہ السلام کو آپ نے قربانیوں کی ذمہ داری دے دی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تجویز ہوا ہے میرا اس میں کوئی اختیار نہیں اللہ نے حارون کی ذمہ داری لگائی اور وہ قربانیوں وصول کر کے اللہ کے راست میں پیش کر رہا ہے کہا کہ نہیں نہیں یہ سب آپ لوگ کی ملی بھگت ہے آپس میں مل کے دونوں بھائی جو ہے سب کچھ لیے جا رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا گریب بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھل ہم کھلا ایک فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے حارون کی جوٹی لگی ہے کہتا ہاں ایسا کوئی فیصلہ کر رہا ہمیں کھلی آنکھوں پر لگ جائے کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر سے حضر موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ میرا جو خیمہ جس میں میں عبادت کرتا ہوں اس میں جو ہے سب اپنے اپنے آسا اپنے اپنے آسا اس کے اندر ٹھونک دو گاڑ دو جتنے سردار ہیں تم اپنا بھی حارون کا بھی سب کی آسا اس کے اندر گاڑ دو اور صبح تک انتظار کرو جس کا آسا جو ہے وہ سرسبز درخت بن گیا اس میں سے ایک ٹینیا اور پتے پھوٹ پڑے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے چنانچہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا وہ خیمہ جس میں وہ عبادت کرتے تھے اس کے اندر وہ سارے کے سارے اسے گاڑ دیے گئے اب سب صبح تک واش کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے جب صبح ہوئی تو خیمہ جب کھولا ہے تو حضر حروم علیہ السلام کا جو اصا تھا وہ سرسبز درخت بنا بائے ٹینی اور اس کے اندر جے اس کے اندر پتے پھوٹے ہوئے ہیں اور لہلاہ رہے ہیں پتے باقی سارے کے سارے سوکے کھڑے ہیں اور وہ سرسبز بن گیا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون دیکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا عمر تھا کہ میں نے حرون کو یہ ڈیوٹی دی ہے میں نے بھائی ہونی کی وجہ سے اس کو ڈیوٹی یہ نہیں دی یہ اللہ کی تفویز دی اللہ نے یہ حکم دیا ہے میرا اس میں کوئی دخل نہیں تو کیا کہتا ہے قارون کہا کہ موسیٰ یہ تیرے اسی طرح کے جادووں میں سے ایک جادو ہے جیسے جادو تو ہمیشہ چلاتا رہتا ہے نعوذ باللہ پھر اس نے اتراز کیا یہ جادو یہ جادو یہ جادو نہیں دکھا دی تو نے اس کا درخ سرسبز ہو گیا یہ بھی تیرے ایک جادو ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ادھر حضر موسیٰ علیہ السلام پر زکاة کا حکم آ گیا کہ زکاةیں وصول کرو اب زہرہ کے قارون کے پاس بہت مال کٹھا ہو گیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکاة ادا کرو اسے جلدی سے اپنے سردان ہی کٹھے کیے کہا کہ دیکھو بھئی اب تک تو موسیٰ جو حکم اللہ کی طرح سے ہمیں کہتا تھا ہم پورے کر رہے تھے اور تم لوگ پورے کر رہے تھے اب تو یہ ہمارے مال بھی سمیٹنے کے چکر میں ہیں یہ زکاة کے بہانے ہمارے مال سمیٹنے کے چکر میں ہیں جیسے آج لوگ مولیوں پہ بھی یہ تعمت لگاتے ہیں اور مولی زکاة صدقے لے لے کہ مدرسوں کے لیے یہ اپنی روٹیاں چلا رہے ہیں روٹیاں نہیں چلا رہے بھائی یہ اللہ کے دین زندہ کیے میں اگر انہوں نے زکاة صدقے لے نہ چھوڑ دیے تو تم زکاة صدقے لے کر اس وبال کو گردن بے لے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوگے یہ یہ مہربان ہے تمہارے تمہارے مال کا محل لے کر یہ اپنے مصر میں خرچ کر دیتے ہیں کل روز قیامت میں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں آپ پاک ہو گئے اس لئے ان کو محسن سمجھو ان پر اعتراض نہ کرو یہ تو مغربی دنیا کے پروپیگنڈے ہیں کہ مولویوں نے یوں کر دیا علماء نے یہ کر دیا یہ کر دیا نہیں آپ کو کوئی ضرور آپ اپنے آپ کو دیکھیں بس سب سے آسان طریقہ یہ تو قارون نے یہ بات کی کہ کوئی یہ موسیٰ آپ اپنے مال سے میٹے گا ہمارے اب حضر موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کا بھائی تھا وہ قزن تھا آپ بار بار اس کے ساتھ ریایت کر رہے تھے کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ تم اپنے مال کی سیٹنگ کر لو تم ایک ہزار دینار میں ایک دینار دے دو ایک ہزار دیرم میں ایک دیرم دے دو ایک ہزار بکریوں میں سے ایک بکری دے دو ایک ہزار جو تمہاری چیزیں اس میں سے ایک چیز دے دو تو گویا کہ ہزار میں ایک کی نسبت قائم کر کے اس کو کہا اس طریقے سے تم مجھے دے دو تاکہ تم پر بھی کوئی بوجھ نہ پڑے اور اللہ کا عمر بھی پورا ہو جائے اب یہ گھر گیا گھر جا کے سے جب حساب لگایا تو ایک کے حساب سے اتنا مال بنا پاگل ہو گیا کہا کہ یہ کیا ہوا کہا لگا نہیں جی نہیں میں نہیں دیتا اس لگے میرا اتنا زیادہ مال جانا پڑے گا لیکن ظالم اس ایک کو دیکھ رہا ہے وہ جو 999 بچے کو نہیں دیکھ رہا ہے بھئی یہ انسان کی اماقت ہوتی ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتا ہے سو ڈالر خرچ کرتے سوچتا ہے کہ وہ سو ڈالر یہ نہیں دیکھتا پیچھے لاک ڈالر پڑا ہے وہ پیچھے نہیں دیکھا 999 بچے میں آئے لیکن ایک کو دیکھا ایک کے حساب سے دیکھا اتنا بن گیا اس نے دین سے انکار کر دیا یہ ٹیکس میں نہیں دیتا اب اس سے سرداروں کو جمع کیا کہ یار یا موسیٰ کا کوئی حل ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے غلامیں آپ بتائیے کیا حل کہا جی وہ فلان جو عورت ہے نا زانیہ عورت وہ بڑی خوبصور حسین عورت ہیں اس کو لے کے آؤ اس کو راضی کرو موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تومت لگائے بس یہ وہ آخری حربہ تھا اس کا جو اصل میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہا اس کو لاؤ عورت آگئی قارون نے کہا کہ دیکھو تجھے ایک ہزار دینار دوں گا میں ایک روایت میں آتا ہے تجھے ایک ہزار جو ہے میں بکریاں دوں گا ایک روایت میں آتا ہے تجھے جو ہے میں اپنی ایک ہزار دینار بھی دوں گا اور اپنی بیویوں بھی تجھے شامل کر لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم کل مجمع پورا ہو بنی اسرائیل کا اور وہاں تم نے کھڑے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تومت لگانی ہے کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہو اب اگلے دن قارون نے سارے بنی اسرائیل کوئی کٹھا کر لیا کہ جی واض ہوگا موسیٰ کا واض ہوگا آجاؤ سب آگئے اب یہ خیمے میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سارے باہر جمع ہیں اور وہ سب کے سب جو ہے آپ کے واض کے انتظار میں ہیں آپ آئیے کوئی عوامیر و نوہی کا کوئی واض کیجئے اچھا آپ باہر آئے آپ نے خطبہ پڑا آپ نے عمرو نہیں کے احکام بیان کرنا شروع کر دیئے فرمایا کہ جو شخص وہ کرے گا چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ کار دیں گے جو تحمد لگائے گا اس کو ہم سو درے لگائیں گے یہ اللہ تبارک وطالعہ حکم ہے اور فرمایا جو زنا کرے گا اگر شادی شدہ نہیں ہوگا تو اس کو سو درے لگائے جائیں گے کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو ہم رجم کریں گے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے بر جائے یہ احکام بیان کی جیسے یہ بات کہی تو کارون نے کہا کہ بھلے وہ آپ سے آپ سے زنا ہو بھلے آپ سے بھی ہو یہ تو کہتا ہاں اگر کہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو تو مجھ پر بھی یہ سزا جاری کی جائے گی یہ بات کہی جیسے یہ بات کہی تو کارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ فلان جو عورت ہے اس فلان عورت سکھ کے ساتھ آپ نے زنا کیا تو موسیٰ حیران ہو گئے کہا کہ کون ہے لاؤ سامنے اس عورت کو کھڑا کیا اور یہ یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہا کہ سامنے آؤ کہا کہ بتاؤ کیا میں نے تیرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے اور یاد رکھ وہ خدا اس خدا کا میں تمہیں وسیلہ دیتا ہوں جس خدا نے سمندر پھاڑ کر ہمیں زندہ سلامت پہنچایا اور فلان کو حراک کیا اس خدا کا وسیلہ دیتا ہوں کہ جس نے آج ہمیں عزت و آفیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے ازاد کر دیا تھا میں اس خدا کا وسیلہ دے کر تجھے پوچھتا ہوں کہ جس نے تورات آسمانوں سے اتاری ہے ہماری زندگی کا منشور بنایا تجھے اس کا وسیلہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتا میں نے تیرے سا ایسا کیا اس لونڈی نے اس عورت نے دل میں سوچا کہ آج اگر میں نے ہاں کر دیا کہ کیا تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے کیونکہ پیغمبر پہ میں تومت لگاؤں گی اور آج کی شرمندگی بہتر ہے کہ میں کسی اپنے اللہ کے رسول کو عذیت دوں اس نے کہا کہ نہیں اصل میں بعد یہ سب جھوٹ ہے مجھے قارون نے کہا تھا کہ ایک ہزار دینار دوں گا میں اس کے بدلے میں تم پہ تومت لگاؤں یہ جھوٹ کہتے ہیں آپ نے میرے سے ایسا کوئی نہیں کیا اللہ اکبر بس یہ کہنا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام تو صاحب سجدے میں گر گئے زارو قطار رونے لگے سجدے میں گر گئے اے رب زلجلال اے رب زلجلال یہ قارون نے دیکھ آج میرے ساتھ کیا کیا ہے اگر میں تیرا رسول ہوں اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس قارون کے اوپر میری وجہ سے اس کے اوپر غزب نازل کر یہ بات کہی جیسے یہ بات کہی اللہ کی وئی آگئی اے موسیٰ اس زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دے دیا ہے اس زمین کو آج تو جو حکم دے گا یہ زمین تیری اطاعت کرے گی حضر موسیٰ نے سر اٹھایا اور زمین سے کہا ہے زمین اس قارون کو پکڑ لے اس قارون کو پکڑ لے روایات میں آتا ہے کہ زمین نے ان کو گھٹو دکھ پکڑ لیا اس سے پہلے حضر موسیٰ نے کہا اے قارون کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اگر اگر جو اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ رہیں جو میرے ساتھ آنے چاہتے ہیں میرے ساتھ آجائیں لکھا ہے کہ دو آدمی قارون کے ساتھ کھڑے رہے باقی سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ آگئے اب اللہ کی اس ورسول نے کہا اے زمین پکڑ لے اس کو ان کو گھٹو دکھ پکڑ لیا وہ آہوزاری کرنے لگے پھر آپ نے فرمایا زمین کو کہا پکڑ لے ان کو اسے پہلے ٹکھنوں تک پکڑا پھر گھٹو دکھ پکڑ لیا پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پکڑ لے ان کو ان کو گھرد سینوں تک پکڑ لیا پھر فرمایا کہ پکڑ لے ان کو ان کو گھردنوں تک پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ آہوزاری کرتے رہے روایات میں آتا ہے کہ ستر مرتبہ ستر مرتبہ قارون اپنے صلح رحمی رشداری کے حوالے دیتا رہا آہوزاری کرتا رہا روتا رہا ماف کرتے ہیں اہندہ میں نہیں کروں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک تھے اس کی کوئی بات سننے کے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ آپ نے فرائد زمین کو کہا اس کو نگل جا زمین نے اس کو نگل لیا اور زمین اوپر سے بند ہو گئی زمین بند ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے غرق ہوتا چلا جا رہا ہے روزانہ ایک آدمی کے قد کے برابر وہ زمین میں دھستا ہے ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھستا ہے یہاں تک کہ دھستا چلا جائے گا فرمایا کہ زمین اتنے ہی گہری ہے اللہ کی کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ زمین کی تہہ تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ مجرم بن کے پیش ہوگا جب یہ بات ہوئی اب دیکھو رب کریم کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ اے موسیٰ اس قارون نے تجھے ستر مرتبہ پکارا ستر مرتبہ تجھے فریاد کی ستر مرتبہ تجھے کہا کہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے قسم ہے میری عصد جلال کی میری عصد جلال کی قسم میری ذات کی قسم ہے اگر قارون ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو میں اسی وقت اس کی مدد کر دیتا لیکن اسے ستر مرتبہ تجھے پکار مجھے نہیں پکار ظاہر ہے انسان کمزور انسان سامنے والے کوئی ظالم کو پکار دیتا ہے ماف کر دو لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی اگر کبھی ظالم کا ہاتھ پڑے مظلوم پر مظلوم اس ظالم سے فریاد کر رہا ہے نہ میرے چھوٹے جو بچے مجھے معاف نہیں اس کے بجے خدا کو پکارو خدا کو پکارو خدا پھر کیسے مدد کرے گا اس ظالم کو تحس رہس کر دے گا فلا کر دے گا لیکن آج بندہ کمزور ہے بندہ سامنے والے کو پکارتا رہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دے بھائی میرے چھوٹے جو بچے بھائی میرے بچے یتیم ہیں بھائی نہ بس کر ایسے کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی اس منچہ نے بتا دیا کہ ایسے موقع میں تم مجھے پکارو جب مجھے پکارو گے تو فرمایا کہ بس میں مدد کے لئے پہنچ جاؤ گا کہا کہ موسیٰ تیرے دل بڑا سخت ہے تو یہ ستر مرتبہ قارون پکارتا رہا تو انہیں اس کی پکار کو سنا نہیں میرے عزت و جلال کی قسم ہے اگر ایک مرتبہ قارون مجھے پکار لیتا تو میں اس کی مدد نسل کر کے اس کو آزاد کر دیتا اور اس کے بعد کیا کہا کہ موسیٰ آج کے بعد میں نے تیہ کر لیا ہے اب میں زمین کو کسی دوسرے کے قبضے میں کبھی نہیں دوں گا کیونکہ میں نے مخلوق کے قبضے میں زمین دی مخلوق کا ظرف وہ نہیں ہوتا جو خالق کا ہے میں تیرے قبضے میں زمین دی وہ اہوزاری کرتا رہا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا دیکھو ربی کریم کی رحمانی ہے دیکھو وہ پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو دیکھو یہ قارون تھا جس کے مال نے اس کو تکبر میں ایسا مبتلا کیا ہے ایسا مبتلا کیا کہ پیغمبر کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے لئے تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دفن کر دیا اب جب یہ نظارہ ہوا تو بنی اسرائیل آپس میں کیا باتیں کرنے لگے کہ اوہو دیکھا موسیٰ نے اس کا مال ہتیانے کے لئے اس کے خزانے ہتیانے کے لئے اس کو زمین میں غرق کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو بڑے ٹیڑے ہیں جگہ جگہ پیغمبر کو تنگ کر رہے ہیں اب جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو فورا رب زلال سے دعا کیا اے رب زلال جلال آج یہ مجھ پر یہ تعمت لگا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس لئے غرق کیا ہے تاکہ اس کے خزانے زمین میں دفن کر دی اس لئے قرآن نے کہا ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے تاکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تعمت نہ لگے تو آج اس کے خزانے یہ وہ خزانہ ہے قارون کا جس کی تلاش آج ساری مغربی دنیا کر رہی ہے مصر کے اندر بڑی بڑی ٹیمیں اس پہ کام کرتی ہیں قارون کا خزانہ کہا ہے قارون کا خزانہ کہا ہے لیکن لوگ قارون کے خزانے کی تلاش میں ہے لیکن وہ خزانے عطا کرنے والے کی تلاش میں نہیں ہیں اس رب کو ڈھونڈ لو جس رب نے سارے خزانے پیدا کی ہیں جسے زمین کی وسط نے پیدا کی ہیں جس زمین کے ذرف پیدا کی ہیں اس خدا کے سامنے سجدہ کر اس کو پالو سارے کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال کے تکبر سے محفظ فرمائے یہی مال ہے مال خیر کے اندر خرچ ہوگا تو یہ مال آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین موسیقی